اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اکبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدت کہتا ہوں آج بات کرتے ہیں حضرت سخی سلطان بہر احمد اللہ علیہ نے بہت ہی پیارا مسجد دیا ہے نورالہدہ کتاب میں آپ فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک ظہری علم اور ایک باطنی علم کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے ہے فقیر نور بہمد کلاشفر احمد اللہ نے اس کا ترجمہ فرمایا فرماتے ہیں علم دو قسم کا ہے ایک علم ظہری رسم رسوم زبانی زبانی علم اور یہ کتابیں یہ علم ہے دوم علم باطن حیو قیوم بے تحریر اس کی کوئی تصنیف کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی تحریر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی رکم رکوم تصدیق قلب راحت بخش روحانی فیض فضل لکا فیض فضل البقا فیض فضل حیاء جب علم باطن جب علم باطنی تصور اسم اللہ ذات سے کھل جاتا ہے علم باطن تو علم ظاہر زبانی علم باطنی یعنی این علم ایانی خود بخود آ جاتا ہے یعنی کہ اب کیا مطلب اس کا ہے اس کا پہلے مفہوم اس کی تشریح کر لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب ذکر لہ کرتے ہو اور آپ کے باطن روشن ہو جاتا ہے لطاف زندہ ہو جاتے ہیں تو لطاف جب زندہ ہوتے ہیں تو ہر سات لطاف ہیں ہر لطیفے کا ہر چکراس کا ہر ایک سپیرچل باڈی کا ہر ایک شکتی کا ایک علیدہ علیدہ درجہ ہے علیدہ 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 علم ہے یہ جاتی ہیں اور باطن میں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں جس کی وجہ سے اتنا علم انسان کے اندر آ جاتا ہے اس ذکر کی وجہ سے اس کو یہ ظاہری کتابیں اور ظاہری تصانیف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو باطنی علم کے ذریعے سے ظاہری علم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے حضرت صلی اللہ سلطان بو ظاہری مدرسے میں تو نہیں پڑے لیکن آپ نے سو سے زیادہ تصانیف تحریر فرمائی ہیں ایسا طالب زندہ قلب فانی نفس جملہ انبیاء اولیاء کے ساتھ روحانی مدارس میں جملہ انبیاء اولیاء کے ساتھ روحانی مدارس میں درس دیدار اور مطالعہ قرب ربانی حاصل کرتا ہے اللہ کے دیدار کی تعلیم باطن میں حاصل کرتا ہے ظاہر میں نہیں ظاہر میں چاہے وہ انپڑ بھی ہوگا لیکن باطن میں دیدار الہی کی تعلیم سے نوازا جاتا ہے باطن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اچھا اس مدارس میں جانے کے لیے آپ فرماتے ہیں ظاہری جسم کی ضرورت نہیں جہاں دیدار کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں رسول اللہ تعلیم دیتے ہیں وہاں جسم کے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو جسم کے اندر جو مخلوقیں ہیں یہی جاتی ہیں جہاں کہ وہ دیدار کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اس میں نفس اور خناس کی مداخلت نہیں ہوتی اس تعلیم سے تکبر نہیں آتا بلکہ آجز انکساری اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے ظاہری علم تو آپ نے پڑھا ہوگا کتابیں آپ کے پاس بھی ہوں گی نیٹ پر سرچ کر لیں ہر قسم کی کتاب آویلیبل ہے باطنی علم کیا ہے آپ نے اس باطنی علم کی کنجی بھی بتا دیئے اس میں اللہ ہے اس میں اللہ کا تصور کریں گے اس کی نور کی طاقت اور اس میں اللہ کے تصور کی طاقت سے ہی جو نور پیدا ہوگا آپ کے لطاف کو زندہ کرے گا یہی لطاف زندہ ہو کے مختلف مفلوں میں جا کر باطنی تعلیم حاصل کریں گے سلطان و عاشقین حضرت صلی اللہ سلطان باہرم متعلق ہے کہ جو میسج ہے جو پیغام ہے باطنی علم کا باطنی علم سیکھنے کے لیے اس میں اللہ کا تصور کریں اس میں اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسی کو اپنے دل میں جگہ دیں اور دل کے دھڑکنوں میں بھی کرتے رہیں اللہو اللہو یہی ذکر ذکر قلبی آپ کو باطنی علوم آپ کے اوپر کھولے گا آپ کے اوپر آیاں کرے گا اور باطنی محافل میں باطنی طور پر لے کر بھی جائے گا آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہو 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 اللہ اللہ لا